بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پڑھنے کے کیا بڑے فائدے ہیں اگر آپ جو حضر نماج پڑھتے ہیں ان کے لئے تو بہت بڑا یہ توفہ ہے اللہ رب العالمین نے اسے نماج کی توفیق دیا اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان لوگ سے بھی گزاری سے کہ آپ اپنی نماج کو قائم رکھے کیونکہ قبر کی پہلی منزل ہے نماج کسی بھی حال میں نماج معاف نہیں ہے تو اسی پہ آج کی ویڈیو ہیں ویڈیو کو سروق کرنے سے پیدے میں آپ کا ناچیز محمد حسن نظارزوی میرے یوٹیوب شینل دیکھنے کے لئے تہہ دل سے سکڑ گزار اس چینل پہ دین کی باتیں قرآن و نات حدیث کی باتیں پائی جاتی ہیں تو ویڈیو کو سروق کرتے ہیں نماج پڑھنے کے کیا فائدے ہیں جو ہم لوگ پانچ وقتہ نماج پڑھتے ہیں اس سے پڑھنے سے کیا فائدے ہیں اسے آج جانئے بہت سے لوگ تو نماج پڑھتے ہیں جلدی باجی کر کے جیسے دیسے رکھو سجدہ کر لیتے ہیں سوچتے کی میں نے نماج حق ادا کر لیا ایک بات اور گورو فکر کریں جب ہم نماج میں کھرے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سب سے قریب ہوتے ہیں اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت سف سے زیادہ ہم لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو جب بھی نماج ادا کریں اپنی سجدہ کو لمبی سجدہ کریں کیونکہ اس گھری میں اللہ سے بندہ بہت قریب ہوتا ہے اسے پڑھ لکھیں تو آئیے جانتے ہیں نماج پڑھنے کی کیا کیا فائدے ہیں یہ اگر جان لیتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں پچھ وقتہ نماج پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اسے آپ چاہدیں دیں تو پہلا جو ہم نماج پڑھتے ہیں پچھ وقتہ نماج جیسے فضل جوہر اثر مغریب اور عزا یہ پانچ نماج ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں نماج پڑھنے کے سب سے بڑے فائدے ہیں کہ گناہ سے آپ پاک سافرتے ہیں اور نماج پڑھنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی کھنڈک ہے نماج محصہ اللہ اور نماج پڑھنے سے ہر بڑائی کاموں سے عبدور وطوے نظر آتے ہیں اور نماج قبر کی سب سے بڑی پہلی منزل ہے نماج نماج دل کا سکون ہے اور نماج پڑھنے سے جہنم کی آق سے حفاظت ملتی ہے اور ایمان کی حفاظت ملتی ہے نماج پڑھنے سے اور نماج پڑھنے سے دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے اور ایک بات یہ ہے میں بیان کر دوں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کس طرح دعا مانگیں اسے بھی اس ویڈیو میں سمات فرمالیں اب دعا جب بھی مانگیں تو سب سے پہلے آپ ایک مرتبعہ پہلے درود سری پڑھ لیں دوسری بات اللہ کا ذکر اللہ کی حمد اللہ کی تعریف بیان کریں تیسری بات اپنے گناہ کی مغفرت استقفار کریں اپنے گناہوں کو یاد کرتے جانے انجانے میں جو گناہ ہو چکے اس کے لئے توبا استقفار کریں شوتی تمام امتی محمدیہ کے لئے دعا کریں اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ تمام امتی محمدیہ کے لئے دعا فرمائیں اور اس کے بعد آخری میں پھر سے درود سری پڑھ لیں یہ دعا میں آپ اس طرح دعا مانگیں گے تو انساءاللہ قبولیت کا چانسز جاتا رہیں گے تو نماج پڑھنے کے قبر کی عجاب سے بھی حفاظت ملتی ہے بیماری سے بھی حفاظت ملتی ہے رحمت کی نازل ہوتی ہے دل کا سکون بھی نماج ہے تو نماج خدارہ پچھ وقتہ نماج ہمیسہ قائم رکھے یہ بہت بڑی دین کا توفہ ہے اللہ رب العالم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیر یہ پانچ وقت کی نماج جو ہم لوگ کو ملا جتنا اچھا عمل ہے نماج سائنس کے مطابق اسے نماج ہم لوگ جو سجدہ کرتے ہیں رکو قیام یہ ایک طرح کا ایکسرسائز بھی سائنس نے اسے تبدیل کیا گیا ہے محصہ اللہ تو اپنی نماج کو قائم رکھیں اور تمام امتی محبتی کے لئے دعا فرمائیں نماج میں اپنے والدین کے لئے بھی دعا کریں اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے بھی مغفرت کے لئے دعا کریں تو اللہ ہم سب کو پانچ وقت نماج پڑھنے کا عادی بنائے اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اللہ انہیں بھی نماج کا توفہ عطا فرمائیں اور ہمیسا مسئلہ کے آلہ حضرت پہ قائم دائم رہیں سنت کے مطابق زندے کی بھوزاریں اللہ رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں اہل بیعت سے سچی محبت کریں بجرگ دین سے سچی محبت کریں تو ویڈیو کو اچھا لگے تو لائک کریں سیئر کریں اور اسی طرح کی قرآن و حدیث دین کی باتیں جاننے کے لئے میرے چینل کو فالو کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ اپنا بہت بہت خیار لگیے گا